ناظرین کہتے ہیں کہ وفاداری عورت کا غرور ہوتی ہے نہ صرف عورت کا غرور ہوتی ہے بلکہ وفاداری عورت کا زیور بھی کہلاتی ہے لیکن حال ہی میں دنیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک ایسی ہی خاتون کے لیے دنیا میں کروڑوں افراد میدان میں نکل آئے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حق میں ایک ٹرنڈ بھی چلایا جا رہا ہے اس خاتون کا نام نور ہے اور اس کا تعلق ملائشیا سے ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ نور کے خامن کے ساتھ آج سے تقریباً سات سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ بستر کے اوپر جا لگا اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً چھ سات سال لگیں گے جس کے بعد یہ مرد جو ہے یا نور کا خامن جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا نور نے جو ہے وہ حمد نہیں ہاری اس مشکل وقت میں اس نے اپنے خامن کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ چھ سات سال تک لگاتار اس نے اپنے خامن کی خدمت کی نہ صرف خدمت کی بلکہ اس کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی مندر عام پر آ رہی ہیں کیونکہ نور جو ہے وہ ایک ویلاغر بھی ہے اور وہ لوگوں کو اپنی محبت کا جذبہ دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتی تھی ویلاغز بناتی تھی جس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ نور اپنے خامن کو فیڈ کس طرح سے کروا رہی ہے ایک بوٹل کے ساتھ وہ اپنے خامن کو فیڈ کرواتی تھی اور اسی طرح سے وہ بیماری کے حالت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ چھے یا سات سال کے عرصے تک یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے اتنے لمبے عرصے تک اگر کوئی شخص جو ہے وہ بستر سے جا لگے اس کو میڈیسن اور خورات کے ساتھ ساتھ حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کو صرف اور صرف آپ کا لائف پارٹنر ہی سنبھال سکتا ہے لیکن نور نے یہ تمام تر مشکل مرحلہ جو ہے وہ بڑی ہی خوش اسلوبی سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پار کیا لیکن اس کے بعد نور کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس کا خامن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا وہ دوبارہ صحت مند ہو گیا تو اس نے نور کو طلاق دے کر شادی کر لیا اب یہاں پر بھی جو ہے وہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ نور کی وفاداری جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں تھی بلکہ جب اس کے خامن نے دوسری شادی کر لی تو اس نے طلاق کی یا الہدگی کی اطلاع سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دی بلکہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فیس بک پیج کے اوپر اپنے خامن کو دوسری شادی کی مبارک بات دی اور ساتھ میں یہ ضرور لکھا کہ آپ کی دوسری بیوی بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ محبت اور وفاداری کرے اور خدمت کرے جس طرح سے میں نے آپ کی مشکل وقت میں خدمت کی ہے تو یہ پوسٹ کرنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے وہ نور کے حق میں بول پڑے اور اس کے خامن کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے اب وفاداری کی ایک اور انتہا دیکھیں اور اپنے خامن سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ نور نے جب دیکھا کہ اس کے سابقہ خامن کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو نور نے اس کے بعد بھی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ناظرین نے اس سے پہلے ہم نے دوبئی کی پرنسز شیخہ مہرہ کی بھی کہانی سن رکھی ہے لیکن اب جو نور کی کہانی ہے وہ اس سے بلکل ہی ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیفرنٹ ضرور نظر آتی ہے شیخہ مہرہ کو لوگ اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ اس نے بڑے ہی دبنگ انداز میں اپنے خامن سے الہدگی اختیار کی اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اس نے یہ تمام تر اعلانات کی اور اس کے بعد پھر اس نے ڈائی وورس کے نام سے ایک پرفیوم بھی لانچ کیا یہ تمام تر کہانی تو آپ نے سن رکھی ہوگی لیکن نور نے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے واقعی وفاداری کا جو پیکر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن کے دکھایا کہ نہ صرف اپنے خامن کی مشکل وقت میں خدمت بھی کی مشکل وقت میں اس کے ساتھ بھی کھڑی رہی لیکن اس کے بعد بھی جب اس کے سابقہ خامن کے اوپر لوگوں نے کیچڑو چھالنا شروع کیا اس نے اپنے سابقہ خامن کے حوالے سے نامناسب الفاظ سننے جو ہیں وہ شاید پسند نہیں کیے جس کے بعد اس نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے گا نیوز ایلرڈ